بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں انیت اللہ کاشف ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل انفارمیشن آج کی ویڈیو آپ کی لائف ویریفیکیشن سے متعلق ہے جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ لائف ویریفیکیشن کا ٹائم دیا گیا تھا اور اس وقت جن احباب نے بینٹ سے رابطہ کیا تھا اور ان کو جو جواب دیا گیا تھا آج ان کی روشنی میں آپ کے کومنٹس کی روشنی میں یہ ویڈیو بنائی جا رہی ہے اس سے پہلے کہ میں اس موضوع پر تفصیل سے بات کروں آپ سے استعداد ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے ویڈیو کو شیئر کر دیجئے تو بڑھتے ہیں آج کے موضوع کے جانب جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ ای او بی آئی لائف ویریفیکیشن کے حوالے سے سٹیٹ بینک آپ پاکستان نے اسٹرکشنز جاری کی تھی کہ سال میں دو مرتبہ ہر چھ ماہ بعد لائف ویریفیکیشن کروانا ضروری ہے ایک تو مارس کے مہینے میں یعنی کتیس مارک تک اور پھر سپٹمبر کے مہینے میں یعنی تیس سپٹمبر تک اب اس کے بعد جب بہت سارے احباب نے بزرگ پیشنرز نے بینک سے رجوع کیا تو انہوں نے کہا کہ جی آپ کی لائف ویریفیکیشن ہو چکی ہے ابھی آپ کی ضرورت نہیں ہے تو وہ انہوں نے آپ کو مئی کے مہینے میں آنے کا کہا تھا اکتیس مئی تک آپ اپنی لائف ویریفیکیشن کروانا ہے تو اس وقت جن لوگوں نے اپنی لائف ویریفیکیشن کروانا لی تھی تو ان کی ہو گئی جن کی ہو گئی ٹھیک ہو گیا جن احباب کی نہیں ہو سکی تھی ان کے لیے یہ یاد دیانی ہے کہ وہ اکتیس مئی تک اپنی لائف ویریفیکیشن دوبارہ کروانا ہے اب یہ لائی ویریفیکیشن ہونی کہاں سے ہے کہاں تو یہ جا رہا ہے کہ جنابیزی پیسہ پہ بھی آپ چلے جائے اور آپ جیس کیش کے اوپر بھی چلے جائے وہاں پر بھی ہو جائے گی لیکن میرا مشوہ یہ ہے کہ آپ سیدھے بینک الفلا جائیں اور وہاں جا کر آپ اپنی لائی ویریفیکیشن کروالیں اور لائی ویریفیکیشن اگر وہ میسج آپ کو نہیں آتا تو لائی ویریفیکیشن سرٹیفکیٹ ان سے حاصل کر لیں تاکہ یہ ثبوت آپ کے پاس رہ جائے اگر آپ نے لائی ویریفیکیشن نہیں کروائی ہے اور 31 مئی آ گئی ہے تو آپ کا ایکاؤنٹ بلاک ہو جائے گا آپ کا ایکاؤنٹ بلاک ہو جائے گا اور پھر آپ کے لئے مسائل پیدا ہو جائیں گے اسی لئے آپ بینک الفلا جب گئے تھے اور بینک الفلا نے آپ کو یہ کہا تھا کہ آپ کی لائی ویریفیکیشن مئی میں ہونی ہے تو مئی کا مئی نہ شروع ہو چکا ہے عید کے فوراً بعد 31 مئی تک آپ نے اپنی لائی ویریفیکیشن کروالے نہیں ہے اگر آپ نے اب اپنی لائی ویریفیکیشن نہ کروائی تو آپ کو پھر بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا پھر آپ کو دوبارہ جا کے آپ کا جو کارڈ ہے اس کو ری ایکٹیویٹ کروانا پڑے گا اس لئے ات زہمت سے بچنے کے لئے ضروری ہے کہ آپ 31 مئی تک اپنی لائی ویریفیکیشن کروالے ہیں امید ہے آج کی انفارمیشن آپ کو پسند آئے گی اگر ابھی تک آپ نے بیل آئیکن کو پریس نہیں کیا پریس کر لیجئے چینل پر نائے آئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو کو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ